ڈیلیگیشن کی طرف سے بیان جاری کرتے ہوئے جو مختلف ممبرز ایورپین یونین کے جو ممبرز ہیں ان کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا ہے اور قومی خبرصائے ادارے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی ڈیٹیل میں بات جیت ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ ایک مقامی اخبار نے بھی اس پر جو ہے وہ ڈیٹیل میں ان کے ساتھ بات کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو اسمبلی کے انتخابات ہیں وہ جلدی سے فورا ہونے چاہیے کیونکہ جس طریقے کا ماحول پانچ اگ کے بعد آہستہ آہستہ کر کے بن رہا ہے جن میں ڈیڈی سی کے انتخابات ہوئے ہیں اور وہ انتخابات احسن طریقے سے ہوئے جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہیں پر اب بہت زیادہ ضروری ہے کہ جلدی سے وہاں پر سٹیٹ اسمبلی کے انتخابات کرائے جائے ایورپین یونین کی طرف سے یہ بات جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے بریسلز کے اندر جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے ضرور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ لگاتار حالات پر وہ نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں اور بارد سرکار کی طرف سے جو کمنیکیٹ کیا گیا تھا اور جس طریقے کا کمنیکیشن دیا گیا تھا وہ گراؤنڈ ریالٹی پر ہم نے بہت سارا دیکھا ہے لیکن اب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پولیٹیکل ویل کو ریسٹور کیا جائے اور پولیٹیکل ایتھارٹی اور پولیٹیکل انٹیوشن جو سٹیٹ اسمبلی ہے اس کو بھی جلدی جلدی سے ریسٹور کیا جائے تاکہ وہاں کی عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ لے سکے ساتھ ساتھ ایورپین یونین کے ترجم نے برسل سے جو بیان دیا ہے مختلف ذراعہ بلاک کے ساتھ جو انہوں نے بات کیا انہوں نے کہا کہ ضرور جو ہم بارد سرکار کی دعوت پر جمہو کشمیر میں گئے تھے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے نہ تو ہم سابق وزراء اعلیٰ سے ملے اور نہ ہی ممبر پارلومنٹ سے ملے کیونکہ معاملہ صرف اور صرف ترقی کو لے کر تھا اور ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ترقیاتی منصوبوں کو کس طریقے سے حمل آیا جا رہا ہے اور امن قانون کی صورتحال کتنی زیادہ بہتر ہے کیونکہ اکثر ممبر وہ تھے جو اس سے پہلے بھی جمہو کشمیر گئے تھے جب حالات انتہائی کشیدہ تھے لیکن تب کے مقابلے میں آج حالات پر امن دیکھے ہیں لوگوں کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے چناؤ کا ایک پروسس بھی ہوا ہے لیکن بہت زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ سٹیٹ اسیمبلی کے چناؤ ہو اور انہیں امید ہے کہ یہ اسیمبلی کے چناؤ بہت جلد کروائے جائیں گے تو یہ بیان بھی بڑا امپورٹن تھا جو یورپی انجن کے ترجمان کی طرف سے دیا گ گیا تھا اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف اگباروں کے اندر بھی اس بیان کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے یہاں پر چھوٹے سے بریک کے لیے جی رک رہے ہیں بریک کے اس پر آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سرکار نے ایک اور فیصلہ لیا ہے اور یہ فیصلہ چلیے جمہو کشمیر میں جو ڈیلیگیشن جس کا دو دن کا دورہ ختم ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد جو بیان آیا ہے ترجمان کا اس پر اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شنگر سے اس پر براہراس ہماری سینئر ساتھی سید تجمول ہیں بہت شکریہ تجمول جوائن کرنے کے لیے یہ جو وضاحتی بیان ہے کہ اس دورے کا خد و خال کیا ہے دو دنوں کے اندر کیا کچھ ہوا ہے کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے ایک اور دوسرا جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ذرا تفصیل سے بتائیے گا جمہو اور کشمیر وادی کے اندر چاہے وہ حالات کا جائزہ لینا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں سب چیزیں جو کئی گھنٹوں تک ہوئی بات چیت کے دوران ڈسکس کی گئی ہیں آسف بہت بہت شکریہ جمہو کشمیر میں جب آپ اس دورے کی اہمیت اور افادیت کو دیکھتے ہیں اس کی کریڈی بلٹی اور ساکھ کو دیکھتے ہیں مختلف پہلوں سے دیکھتے ہیں تو انتہائی اہمیت کا حامل دورہ تھا لیکن دورے کی جو افادیت کی آپ لوگوں نے جب جمہو کشمیر تشریف لائے تو اس کی اہمیت تھوڑی سی کم ہونے لگی جب آپ نے سابق چیف منسٹر سے ملاقات نہیں کی جب آپ نے سابق منسٹر سے بات چیت نہیں کی ممبر پارلیوٹ موجودہ سے بات چیت نہیں کی جس کے معنی صاف طور پر نکلے اور تنقید کا نشانہ بنا گیا سیاست کافی گرم ہوئی پی ڈی پی نے اپنا اکھیمہ سجایا تھا ہندوڑا میں اور انہیں کوئی اہمیت نہیں دی نہ ہی انہیں دعوت نامہ ملا نیشنل کانفرنس نے کہا جاتے جاتے عمر صاحب نے بڑا تنز کیا کہا اگر ہو سکے تو وہاں سے ریال ٹورسٹ اصلی سیاسی لوگ نہیں بلکہ آپ نے ٹورسٹ یہاں بیجنے ہیں جس کے بعد جمہو کشمیر میں ابھی بھی اس پر تبصورہ جاری ہے لیکن وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے جو آج اس کی صفائی آگئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ڈی ڈی سی اور الیکٹڈ میمبرز کے ساتھ ساتھ ہم نے سیاسی اہمیت کو نہیں بلکہ ہم نے تعمیر و ترقی کے پہلو کو دیکھنا تھا جس کو ہم نے ماغام سے شروع کر کے ایس کے ایسی سی تک پہنچایا جب آپ اتنے ہائی پروفائل پچیس انوائز کو لے کر آتے ہیں تو جمہو کشمیر میں اور بھی معاملات تھے جن کو مجھے لگتا ہے کہ بات چیت کے دائرے میں لائے جا سکتا ہے لیکن جب جمہو کشمیر میں آپ نے جگمہ رہنا جو کہ صرف کورڈنیشن کے لیٹر ہے بلدیو زنگ رہنا جو کہ چیمبر کے لیٹر ہے اس کے علاوہ جنید عظیم ماتو اور اس کے علاوہ کوئی بڑی اہم شخصیت جو ہے ملاقات کا حصہ نہیں بن سکی یہ جو ڈی ڈی سی کے تعمیر و ترقی کے گراؤنڈ زیرو پہ جانے کا پروگرام تھا مجھے لگتا ہے کسی حد تک بڑا اہم تھا لیکن جب انہوں نے واپسی کی جب کسی سیاسی دیران سے ملاقات کی اجازت تک نہیں تھی تو کئی نہ کئی معاملات ہیں جن کو لے کر مجھے لگتا ہے کہ اگلے ٹیور پر ہو سکتا ہے سیاسی دیران کی ملاقات ہوگی لیکن رسمیل انتخابات کرانا اور اس بات کی طرف اشارہ کرنا مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن پر آپ کئی نہ کئی اس چیز کا جواب دینا ہوگا بہت بہت شکریہ سعید تجمل سرنگر سے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے جو دورہ دو دن کا تھا اس میں کیا امپورٹن چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور اب مرکزی سرکار کے ساتھ جمہو کشمیر کے جو حالات تھے جس پر فورجی انٹرنیٹ کے بحالی کے بعد اور اس کے بعد حالیہ جو ڈی ڈی سی کے انتخابات جو نتائج سامنے آئے تھے پہلی بار ہوئے اور ان سب پر جو چرچہ ہوئی اور تعمیر و ترقی کا کہاں تک جو کام ہے جمہو کشمیر کے اندر وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور ساتھی جو معاشی بدحالی تھی اس پر بھی تفصیلی گفتگو اور بڑی بات یہ کہ جلد اسیمبلی انتخابات کرانے پر ضرور زور دیا گیا اور اشاروں اشاروں میں بات کی گئی ہے لیکن امید ہے کہ شاید اب سرکار بھی اس پر ضرور جمہو کشمیر کے متعلق آنے والے دنوں میں کوئی مزید بات کر سکتی ہے موقف رکھ سکتی ہے